السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مفتح علینا حکمتک منشور علینا رحمتک یاد جلال والاکرام الحمدللہ ہم حفال ناقصہ کسے کہتے ہیں وہ ہم نے مکمل پڑھ لیا اب ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل جس میں آئے گا کہ حروف مشبہ بالفعل کیا کیا ہیں کسے کہتے ہیں ان کا عمل کیا ہے تو دو چیز یاد رکھئے گا عربی سیکھنے کے لئے ایک تو یہ کہ آپ کو کس لفظ کیا ہے اس پہ اعراب کیا ہے وہ یاد رکھنا ہے پھر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ اعراب کیوں آیا ہے اس پہ یہ حرکت کیوں آئی ہے یہ لفظ ایسا کیوں ہے یہ مہن چیز ہے یہ دو چیز آپ رکھیں یاد کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے یہ اگر آپ نے یاد کر لیا تو انشاءاللہ عربی سمجھنے میں آسانی ہوگی تو حروف مشبہ بالفعل اوپر ہم نے پڑھا تھا افعال ناکسہ وہ فعل تھے جو ناکس تھے اور کیوں ناکس تھے وہ بھی آپ نے تفصیل میں پڑھ لیا اب یہ فعل نہیں یہ حروف ہے جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں یہ چھے ہیں اب ان کے حروف کے حکام اور فوائد وہ بیان کر رہے کے آئے کہ نمبر ایک یہ تمام حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں مبتدہ کو حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں اسے انہ زیدن عالمون بے شک زید عالم ہے اس میں انہ حرف مشبہ بالفعل ہے زیدن اس کا اسم ہے اور اسی بنا پر منصوب ہے اور عالمون اور عالمون انہ کی خبر ہے اور اسی بنا پر مرفوع ہے تو بتا رہے کہ جس طرح سے فعل ناکس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے تھے مبتدہ اور خبر پر اسی طرح سے یہ بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ یہ جو مبتدہ ہے اس کو نصب دیتے ہیں منصوب کرتے ہیں اور اس کو اسم کہتے ہیں جس طرح سے اس میں افعال ناکسہ میں کہتے تھے اور خبر کو رفع کرتے ہیں بس یہ فرق ہے اس کے برعکس افعال ناکسہ میں کیا تھا کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب لیکن حرف مشبہ بالفعل یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع کریں گے پھر اسی طرح سے اس کے بھی ایک کام ہے کہ اس کے اسم کو جو مبتدہ کا اس کا اسم کہیں گے اور خبر کو اس کی خبر پھر نمبر دو چونکہ حروف مشبہ بالفعل اب ان کی مشابیت کیا ہے فعل سے وہ بتا رہے ہیں چونکہ حروف مشبہ بالفعل تعداد حروف میں نمبر ایک تعداد حروف میں یعنی حروف کی تعداد کے اعتبار سے اور مبنی بر فتح ہونے میں فعل کا معنی دینے میں نیز دو اسموں پر داخل ہونے میں فعل کی طرح ہوتے ہیں اس لئے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں اور اسی مشابیت کی بنا پر یہ عمل کرتے ہیں ان میں جو کہا گئے کہ حروف مشابب الفل یہ تو حروف ہے لیکن فعل کے مشابق کی ہوئے چار چیز ہیں ایک تو تعداد حروف اور پھر دوسری بتا رہے ہیں کہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں تو یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں اس وجہ سے جیسا کہ فعل مبنی بر فتح ہوتا ہے پھر تیسری چیز بتا رہے ہیں کہ تیسری مشابیت فعل کا معنی دینے میں جو فعل کا معنی ہوتا ہے یہ بھی فعل کا معنی دیتے ہیں پھر چوتھی چیز کے نیز دو اسموں پر داخل ہونے میں فیل کی طرح ہوتے ہیں یعنی فیل دو اسموں پر داخل ہوتا ہے ایک فائل ہوتا ہے ایک مفول فائل کو رفع دیتا ہے اور مفول کو نصب تو اسی طرح سے یہ بھی دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں فیل کی طرح تو یہ چار مشابیت ہیں اس مشابیت کی وجہ سے ان حروف کو حروف مشبہ بالفیل کہتے ہیں پھر نمبر تین حروف مشبہ بالفیل کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدہ وہ خبر کے حقام ہے تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں جو مبتدہ خبر کے حقام ہوئی اس کے بھی حقام ہے یا فال ناکسہ کے بھی اسم اور خبر کے حقام ہے بس فرق کیا ہے وہ بتا رہے کہ سوائے اعراب کے سوائے اعراب کے مبتدہ وہ خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں لیکن حروف مشبب الفیل اس میں اسم منصوب ہوگا اور خبر مرفو یہ فرق ہے پھر اور کیا ہے وہ بتا رہے کہ نیز حروف مشبب الفیل کی خبر کو نہ تو خود ان حروف پر مقدم کرنا جائز ہے اور نہ ان کے اسمہ پر جیسا کہ ہم نے افعال ناکسوں میں پڑھا تھا کہ ان کے اسم کو مقدم کرنا ان پر جائز ہے خبر کو ان پر مقدم کرنا جائز ہے اور خود ان پر بھی ان کو مقدم کرنا جائز ہے لیکن حروف مشابہ بالفعل میں اس طرح سے نہیں ہے اس میں اس کے اسم کو اس کے خبر کو اس حروف مشابہ بالفعل پر مقدم نہیں کر سکتے اب کیا ہے دیکھیں نیز حروف ہے مشبب الفیل کی خبر کو نہ تو خود ان حروف پر مقدم کرنا جائز ہے اور نہ ان کے اسمہ پر یعنی جو اس کا اسم ہوگا لیکن کب کر سکتے وہ بتا رہے کہ مگر جب خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو اسمہ پر مقدم ہو سکتی ہے خبر جب جار مجرور ہوگی تو وہ مقدم آئے گی پہلے ٹھیک ہے تو اس وقت تو اس خبر کو اسمہ پر مقدم کر سکتے جیسے انہا فدار زیدن جس میں دیکھیں فدار یہ خبر مقدم من جائے گا اور زیدن اس کا اسم ٹھیک ہے پھر نمبر چار بتا رہے بعض اوقات ان حروف کے بعد لفظ ماہ بھی آ جاتا ہے جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے نیز اس صورت میں یہ فیلوں پر بھی داخل ہو سکتے ہیں بتا رہے کہ بعض اوقات حروف مشبب الفیل جو ان کے بعد ماہ آ جاتا ہے تو ماہ ان کا جو عمل ہے کہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تو وہ عمل ان کا رک جاتا ہے نہیں کر پاتے ہیں ماہ کی وجہ سے نیز اس صورت میں جب یعنی ماہ داخل ہو اس صورت میں یہ فیلوں پر بھی داخل ہو سکتے ہیں یہ تو اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں لیکن جب ماہ داخل ہو جائے گا تو ان کا عمل بھی رک جائے گا اور یہ فیل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں جسے کہ قرآن شریف میں رشاد ہے قُلْ اِنَّمَا يُوحَا اِلَيَّا اَنَّمَا اِلَا حُکُمْ اِلَا ہُوَحِد تو اس میں دیکھیں قُلْ اِنَّمَا اِنَّا ہے پھر اس کے بعد ماہ داخل ہو گیا تو وہ اِنَّا کا عمل رک گیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ فیل ایوحا تو اسے کہتے ہیں ماہِ کافہ کہا جاتا ہے یعنی عمل سے رکنے آلا اب بتا رہے ہیں ان حروف کا استعمال تو ان حروفیں مشبب بالفعل چھے ہیں اب ان کا عمل کیا ہے استعمال کس طرح سے کریں گا وہ بتا رہے ہیں نمبر ایک اِنَّا یہ بے شک کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ مضمون جملہ کی تاقید اور اسے پکتہ کرنے کے لئے لائے جاتا ہے جیسے کہ اِنَّا زَيْدَن قَائِمُن بے شک زید کھڑا ہے تو بے شک زید کھڑا ہے تو اس میں پکتہ کی یعنی تاقید کر دی گئی کہ ہاں وہ حقیقت میں کھڑا ہی ہے تو اسے حرف تاقید بھی کہتے ہیں پھر ہے اِنَّا یہ کَا کے معنی میں اور بے شک کے معنی دونوں میں آتا ہے تو یہ جملے کو مفرد کی تاویل میں کرنے کے لئے لائے جاتا ہے جیسے اِنَّا زَيْدَن قَائِمُن میں نے جان لیا کہ زید کھڑا ہے تو اسے موصول حرفی بھی کہتے ہیں اب یہاں پہ ترقیب اس کی کس طریقے سے ہوگئے کہ اِنَّا زَيْدَن قَائِمُن یہ پورا حروف ہے مشابہ بھی اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد میں ہو گیا تو وہی تعریف کیے کہ یہ جملے کو مفرد کی تاویل میں کرنے کے لئے لائے جاتا ہے پورا جملہ تھا اِنَّا زَيْدَن قَائِمُن لیکن پورا جملہ تاویل ہو کر مفرد بھی بن گیا ایک مفرد بن گیا اور یہ ہمیشہ درمیان میں ہی آتا ہے پھر اب فائدہ اس کے متعلق بتا رہے ہیں اسے موصول حرفی بھی کہتے ہیں پھر فائدہ میں کیا بتا رہے ہیں اِنَّا اپنے اسم و خبر سے مل کر چونکہ مفرد کی تاویل میں ہوتا ہے اس لئے یہ ترقیب میں اپنے اسم و خبر سے مل کر کبھی فائل کبھی نائف فائل اور کبھی مفہول وغیرہ بنتا ہے تین چیزیں بتا رہے ہیں تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں کبھی فائل بنتا ہے کبھی نائف فائل کبھی مفہول تو تینوں کی مثالیں دیکھئے کہ بلغانی اِنَّا زَيْدَن شَائِرُن مجھے خبر پہنچی ہے کہ زید شائر ہے تو اس میں دیکھئے بلغانی یہ بلغا فیل یا زمیر اس کا مفہول اور اِنَّا زَيْدَن شَائِرُن یہ پورا مل کر فائل بن جائے گا تاویل ہو کر فِرَيْ اُعْلِنَا اَنَّا زَيْدَن نَاجِحُن اعلان کر دیا گیا کہ زید کامیاب ہے تو اس میں زَيْدَن نَاجِحُن یہ نائف فائل بن جائے گا اَنَّا زَيْدَن نَاجِحُن پورا تاویل میں مفرد کے ہوئے فِرَيْ زَيْدَن تُو اَنَّا زَيْدَن جَاهِلُن میرا گمان تھا کہ زید جائل ہے تو اس میں زَيْدَن تُو فیل تو زمیر باری اس کا فائل اَنَّا زَيْدَن جَاهِلُن یہ پورا مل کر بتاویل مفرد ہو کر مفہولے بھی بن جائے گا اور پھر تیسرا بتارے اَنَّا اس کا معنی ہوتا ہے گویا کے اس کا کیا عمل ہے وہ بتا رہے کہ یہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیح دینے کے لئے لائے جاتا ہے جسے قَنْنَا زَيْدَن قَمْرُن گویا کے زید چاند ہو گیا تو زید کو تشبیح دی گئی چاند سے اسے حرف تشبیح بھی کہتے ہیں پھر ہے نمبر چار لَاکِنَّ یہ لیکن کے معنی میں یہ استدراک کے لئے لائے جاتا ہے یعنی استدراک یعنی کیا وہ بتا رہے یعنی صابقہ یعنی جو پہلے جملہ کلام ہوا ہے صابقہ کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لئے لائے جاتا ہے جسے غَبَ زَيْدُن اس کا معنی کیا ہوتا ہے زید غائب ہے لیکن صدی کا حاضر ہوتا ہے لیکن اس کا دوست حاضر ہے تو غَبَ زَيْدُن اس میں وہم تھا کہ زید غائب ہے پوری بات پتہ نہیں ہو رہی تھی لیکن جب لائے صدی کا حاضر لے آئے تو وہ وہم دور ہو گیا کہ زید غائب ہے لیکن اس کا دوست حاضر ہے تو یہ اتنی بات پتہ چل گئی تو اسے حرفیں استدراک بھی کہتے ہیں پھر ہے نمبر پانچ لائتا یہ کاش کے معنی میں یہ کسی چیز کی تمنا یعنی عرضو ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے جیسے لائتا زیدن موجود اسے حرفیں تمنا بھی کہتے ہیں جسے آپ نے جملہ انشائیہ کے بیان میں تب پڑا پھر ہے لائللہ شاید کے معنی میں یہ کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لئے لائے جاتا ہے جیسے لائلل مطارا یا زیلو بارش شاید بارش ہو اسے حرفیں ترجی بھی کہتے ہیں اس کو بھی آپ نے جملہ انشائیہ میں پڑا اور تمنا اور ترجی کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بھی آپ نے پڑا اب مشک آ رہی ہے مشک میں دیکھئے مندرجہ زیل جملوں کے ساتھ مناسب حروف مشبہ بیل فیل لگا کر ان کا ترجمہ کریں کیجئے تو آپ کو یہ بارہ جملے ہیں ان میں حروف مشبہ بیل فیل چھے ہیں ان کو آپ استعمال کریں جہاں جونسا لفظ آپ کو مناسب لگے اور پھر اس کا ترجمہ بھی کریں تاکہ پتا چل سکے کہ آپ نے سبق کو سمجھ رہے یا نہیں پھر ہے نمبر دو درجہ زیل جملوں کی عربی بنائیں اب یہاں پہ کچھ اردو جملے جسے بے شک حسن عالم ہیں تو انہ حسنن عالمن تو اس طرح سے آپ کو پورے جملوں کی عربی بنانے جونسا جہاں آپ کو مناسب حروف مشبہ بیل فیل لگے اس کو استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ